مفتا اسماعیل اگر الیکشن میں جانا ہے تو وہ اسی صورت میں حکمران اتحاد بچ سکتا ہے نا کہ اگر عام آدمی کو ریلیف ملے گا تو آج میرے خیال میں ابھی بھی ایک اپرچونٹی ہے جو پی ڈی ایم کے پاس اپی ایم ایم کے پاس آپشن ہے کہ وہ اس وقت بھی وینڈ سچویشن ایز ریلی گوئنگ ڈاون آپ جب پولٹیکل کہیں یہ اکنومکل کہیں مفتا نے بڑی ڈیٹیل میں بتا دی یہ پاس کہ ابھی بھی کہتا ہوں میں کہ یہ کال دے دیں چھ مہینے گورنمنٹ کین سٹے یہ ان سے مذاقرات کر لیں ان کو کہیں جی ہماری الیکشن آپ کا رکھ لیں آپ اپرل میں رکھ لیں یا مائی میں رکھ لیں اسے پہلے دو مہینے تیس میں پہلے ڈیزولف کر لیں دے ویل گیٹ سکس منس جو سٹیبلائز دائی اکنومک سٹیشن اور اس کے بعد عوام کو بھی شاید کو ریلیف دے دیں جو ان کو الیکشن میں بھی فائدہ ہو جائے پاکستان کو بھی فائدہ ہو جائے پاکستان کی اکنومی بھی سٹیبلائز ہو جائے اور دوسرے ممالک کا بزنس پین کا کانفیڈنس گورنمنٹ کے پر ہو جائے یہ ساری جو ہم کہتے ہیں کہ to kill two birds with one stone یہ کر سکتے ہیں اگر یہ اس طرح سے ابھی بھی کر لیں اور ابھی زد بنائیں کیونکہ دیکھیں عمران کا جلسہ بڑا تھا عوام کا منڈیٹ اس کے بعد کافی حد تک ہے لوگ اس کے ساتھ ہیں پاپولر پارٹی ہے ابھی ان کے پاس ٹرمپ کارڈ ان کے پاس ہے الیکشن دونوں طرح سے وہ ڈیزولف کر دیتے ہیں گلکل بلدستان بھی ساری سیٹ سے پانچ سستہ سٹھ سیٹیں آ جاتی ہیں جو الیکشن کرانے پڑیں گے مظافرہ باد کا بھی نام لے لیں جہاں پی ایم ایلین جیت گئی ہے مزافرہ باد بھی کشمیر بھی کریں سب جگہ کر لیں بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشنر ویسے مظافرہ باد سے اسٹا پکڑ لینے چاہیے نون لیگ کو وہ الیکشن کرا دونے چاہیے ہیں اب ہی کرا دیں اور اس کے بعد یہ بھی دیکھ لیں تیسرے نمبر سے پہلے پہ آ گئی تو حوصلہ تو عمران خان کو پکڑنا ہے اب کہ توڑیں بات یہ ہے کہ اس وقت موقع ہے کہ یہ چھے مہینے سٹیبرائز کرنے کے لیے یہ ڈیالوگ کر لیں ملک کے لیے بہتر ہے کوئی یا نہ نہیں ہے اس کے پاس ایک ایکٹوٹل فور گورنمنٹ اور پی ٹی ای اور اس کے بعد الیکشن ہو جائیں گے تو کافی جیزیں ٹول ڈاؤن ہو جائیں جی علیہ صاحب ڈائلوگ کی طرف جائیں گے کیا یہی واحد حکمت عملی اختیار کر سکتی ہے حکمران اتحاد یا آپ کے خالبے کوئی اور آپشن ہے لیکن اتنے بڑے طفان بزر گئے اتنے لانگ مارچ کی بات آئی دوسرے مار رہی لیکن کوئی ڈائلر کی بات نہیں ہوئی نہ کوئی کرنا چاہتا اور جن کو لے کے آنا چاہتے ہیں وہ آنا نہیں چاہتے اور یہ صورتحال ہے کہ اب یہ صورتحال اسی طرح رہ گی نہ الیکشن جو کروانے ہیں اردی الیکشن کے لیے بات گورنمنٹ اس بات ڈائلوگ بیلت کر لینا چاہتے ہیں کیونکہ گورنمنٹ کو اس وقت جو صورتحال ہے وہ لانگ مارچ دیکھ کے اور زمنی الیکشن دیکھ کے وہ صورتحال عجیب نظر آلے گی میں یہی تو کہہ رہا ہوں آپس میں کر لیں ان کا ڈائلوگ ہو چکا آپ کے ڈائلوگ سے الیاز صاحب کا پوائنٹ او فیو سفر ہو جائے گا مزفر آباد کی جو صورتحال ہے اس پر دیکھنا چاہیے پی ڈی ایم کی جماعتوں کو چاہیے اردی الیکشن کے لیے دیکھ کے بیٹھنا چاہیے اور بیٹھ کے سوچنا چاہیے کیونکہ ملکی ایکانومی ان کی سب کی زد کی وجہ سے آپ دیکھ لیں نقصان ہوا اب دیکھ لیں لانگ مارچ کے لیے دس کروڑ پہ کا ٹیکہ لگا پنجاب گورنمنٹ کے خزانے کو تو اس کے لیے کیونکہ سیکیورٹی کے انتظامات پولیس کے لیے پٹر دیان کر کے یار ٹیکہ نہیں کہتے وہ لیڈر پہ خرچ ہوا ہے اچھا آپ کے لیڈر وہ جو ساری چیزیں پاکستان کے لیڈر ہیں بھئی حد ہو گئی ہے پھر ٹھیک ہے ان کے لیڈر ان کے لیے جو ساری صورتحال ہے عوام کون ہوتی ہے تو یہ صورتحال ہے اگر یہ زد میں نہ آتے تو اکانومی کا اتنا برادہ حال ہوتا آج دنیا بھر میں دیکھ لیں کہ کوئی ادھر سے آکے انویسمنٹ نہیں کرنا چاہتا جو ہماری انویسمنٹ تھی اور جو ہمارے ریزروز ہیں ہم کو خود ہی سارے منٹین ہی نہیں کر پا رہے آپ دیکھ لیں جو ریزروز ہیں وہ اتنے کم ہیں جو صورتحال ہے دنیا بھر میں دیکھیں انڈیا کے دیکھیں ہمارے ہی جو اچھلے ہم چھوٹے ملک ہیں لیکن جو صورتحال ہے لیکن اس میں یہ کنٹرول ہی نہیں کر سکتے نہ باہر سے فورن ایک چینج آ رہا ہے تو یہ جو سمام صورتحال ہے آپ دیکھ لیں اس وقت جو بزنس کی جو صورتحال ہے آپ کی ایکانومی شرنگ کر گئی ہے شرنگ کرنے کے بجھے لوگوں کی پرچیز ایک بات دعا میں مادرت میرے پاس باست ہوگیا سیاسی بہران کا بھی سامنا ہے آپ دیکھنا یہ حکمران اتحاد کیا سٹیٹیجی اختیار کرتی ہے اور اس ساری سوچیشن سے باہر نکلنے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کیا جاتا ہے رائے آپ جان چکے ہیں ایکسپرس کی ناظرین آج کی ایکسپرس دیتا ہی فیڈبیک دیجئے گا خیال رکھے اللہ حافظ